الحمدللہ بکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے یہ تو اشرف المخلوقات ہے اسے چاہیے کہ یاد خدا میں لگا رہے جس بندے نے اپنی زندگی نیکوکاری اور پرہیزگاری پر گزاری اس بندے کا آخری وقت بھی نیکی پر ہی گزرتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود اور جس کی زندگی مضموم اس کی موت بھی مضموم کافر کا مقصد زندگی ہوتا ہے اچھا جیو اور لوگوں کو جینے دو تو اچھا جیو اور جینے دو یہ کافر کا مقصد زندگی اور مومن کا مقصد زندگی ہوتا ہے کہ اچھا مرو اور مرنے دو جو بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمے پہ موت لے گیا وہ مقصد زندگی کو پا گیا یہ سب بھاگی دوڑی یہ محنتیں یہ مجاہدیں یہ کوششیں سب کا مقصود یہی ہے کہ آخری وقت میں کلمے پہ موت آ جائے اگر وہ آ گئی تو پھر آگے کی منزلیں آسان اس لئے انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well تو اگر کلمے پہ موت آ گئی تو زندگی کامیاب ہو گئی لیکن یہ کلمے پہ موت آنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کو امرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کرتے سالوں گزر گئے انہوں نے کتاب لکھی موت کے وقت کے حالات تو انہوں نے کہا کہ میرے جتنے پیشنٹ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے وائٹل سائنز نظر آنے لگتے تھے میں ان کو پہلے سے سمجھا دیتا تھا کہ آپ نے اونچا کلمہ پڑھنا ہے اور اگر نہ پڑھ سکیں کوئی رکاوٹ ہو تو آپ نے اشارے سے مجھے بتانا ہے کہ وجہ کیا ہے نہ پڑھنے کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک سو پیشنٹس میں سے مشکل سے دس ہوں گے جن کو آخری وقت میں اونچا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی باقی لوگوں کی زبان سے یا تو الٹی سیدھی باتیں نکلتی رہیں یا پھر ایک آدمی نے اشارے سے بتلایا کہ میری زبان پہ فالج ہو گیا اب میں کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو میں پڑھ نہیں سکتا یہ سوچ لی دیئے کہ جس طرح ایک آدمی کو گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے ڈرائیونگ کے لیے تو سٹیرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں چاہے لے جائے لیکن جب مالک چاہتا ہے اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے بٹھایا ہے ہم اس جسم کو چاہیں تو نیکی میں لگائیں چاہیں تو گناہوں میں لگائیں اسی کو اللہ کی عبادت میں بھی لگا سکتے ہیں اسی کو ہم گناہوں کی لذت میں بھی لگا سکتے ہیں دائیں لے جائیں یا بائیں لے جائیں یہ آج ہمارا اختیار ہے موت کے قریب جا کر یہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا اس لیے اقل مند انسان وہی ہے کہ جو آج کسرت سے کلمہ پڑھ لے اس موقع کے آنے سے پہلے پہلے جب لوگ اسے کلمہ پڑھائیں گے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں استقامت کے ساتھ شریعت پر چلے گا یہ بندہ پل سرات کے اوپر فسلے وغیر پار کر جائے گا جو دنیا میں احکامِ الٰہی پر عمل کرنے میں فسلتا ہوگا یہی انسان ہے جو پل سرات کے اوپر بھی فسلے گا اور اوندھے موں جہنم میں چل جائے گا اب ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں شاید ہر دوسرے قدم پر فسلتے ہیں کبھی نظر ادھر پڑ جاتی ہے کبھی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے جب اللہ رب العزت کے احکام پر چلنے میں ہم سے اتنی کتا ہی ہے تو پل سرات کے اوپر ہم استقامت سے کیسے چل پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی میں شریعت پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما آج دل میں کلمہ اترے گا تو موت کے وقت یہ زبان سے نکلے گا ایک صاحب نے توتہ پالا ہوا تھا اور اس توتے کو اللہ اللہ کا نام انہوں نے یاد کروا دیا تھا لوگ آتے ہیں اور توتے کی زبان سے اللہ اللہ سن کے بڑے خوش ہوتے تھے ایک دن فنجرہ کھلا رہ گیا بلی کو موقع لگا اس نے توتے کی گردن دبوچی اور لے کے بھاگی ان کو پتہ اس وقت چلا جب توتے نے ٹین 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 کرنی شروع کر دی خیر بڑا صدمہ بھی ہوا ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مجھے اس توتے کے مرنے کا بہت صدمہ کہ میں نے محنت سے اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا پھر اس نے ان بزرگوں سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت وہ اتنا اچھا کلمہ پڑھتا تھا پتہ نہیں جب بلی نے اس کی گردن دبوچی تو اس وقت کلمہ کیوں نہ پڑھا تو ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بچے دستور یہ ہے جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے موت کے وقت وہی کچھ نکلتا ہے اس توتے کی زبان پر اللہ اللہ تھا لیکن اس کے دل میں ٹین ٹین تھی اور موت کے وقت وہی ٹین ٹین اس کی زبان سے نکلنے لگی تو آج ہم سوچیں کہ کیا کلمہ ہمارے دل میں اتر چکا کہ موت کے وقت بے اختیار ہماری زبان سے کلمہ نکل رہا ہو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من کان آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا چنانچہ ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ ایک محدث گدرے ہیں ان کا آخری وقت قریب تھا شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمہ کی تلقین کیسے کریں کلمہ کی تلقین سے مراب کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس کے قریب اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کو کلمہ پڑھنا یاد آ جائے اس کو یوں نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا سمجھداری سے کام لینا چاہیے چنانچہ اگر کبھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی گھر میں آخری سانس لے رہا ہے دو کاموں سے بچیں اور ایک کام کریں جن دو کاموں سے بچنا ہے ان میں سے پہلا کام کہ اس موقع پر کسی ڈاکٹر کو اسے نشکہ ٹیکہ مت لگانے دیں آج کل ڈاکٹروں کی عادت ہے کہ جب وہ وائٹل سائن دیکھنے لگتے ہیں تو ٹیکہ لگا کے بندے کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور اس بچارے کو کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کافر موت کی تکلیف سے ڈرتا ہے مومن نہیں ڈرتا وہ سمجھتا ہے کہ سکرات موت کی تکلیف بھی میرے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گی تو آخری وقت میں ایک تو ڈاکٹر کو کبھی بھی نشکہ ٹیکہ نہ لگانے دیں گھر میں ہو یا ہسپٹل میں ہو منع کر دیں کہ آپ جو مرضی اس کو دوائی دیں آپ اس کو نشکہ ٹیکہ نہیں لگا سکتے اور دوسرا کام یہ کریں کہ آخری سانس جب وہ بندہ لے رہا ہے تو اس کو تنگ نہ کیا کریں ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کی عورتیں بڑے سب تنگ کرنے لگ جاتے ہیں اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں آنکھیں کھولتی ہیں ابو تم نے پہچانا میں کون ہوں ہو اللہ کی بندی ساری عمر تو یہ تمہیں پہچانتا رہا اب تو وقت ہے اپنے مالک کو پہچاننے کا اس کی یکسوئی میں خلل نہ ڈالو اس کو توجہ اللہ کے ساتھ دنیا سے جانے دو کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں کبھی بڑے بندے کو لے کے آتی ہیں ابو دیکھو ابو بات سن رہے ہو ابو دیکھ رہے ہو میری بات سن رہے ہو تو بات چل رہی تھی کہ اگر کبھی گھر میں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی بندہ اپنے آخری سانس لے رہا ہے تو اس موقع پہ دو کام نہیں کرنے چاہیے ایک کام کرنا چاہیے جو دو کام نہیں کرنے چاہیے اس میں ایک تو کسی ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگائے اکثر ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے کہ وائٹل سائن دیکھنے کے بعد نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ مریض آرام کی نید سو جائے لیکن ہم مسلمان ہیں ہمارا تو موت کے بارے میں ایک کنسپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت جو تکلیف آتی ہے سکرات موت کی یہ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے تو ممکن ہے کہ انہی سکرات کے فیچے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور آگے کی منزل آسان ہو جائے تو اس لیے آخری وقت میں ایک تو ٹی کا نشے کا نہیں لگانے دینا چاہیے منع کر دینا چاہیے اور دوسری بات کہ اس موقع پہ اس بندے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں جب دیکھتی ہیں پھوشتی ہیں ابو آپ بات سن رہے ہیں آپ پہچان رہے ہیں میں کون بول رہی ہوں اور خدا کی بندی ساری عمر تو اس نے پہچانا اب آخری وقت ہے اب تو اسے خدا کو پہچاننے دو نا یہ وقت تو توجہ اللہ کے ساتھ جانے کا ہوتا ہے کبھی چھوٹے بچے کو لے کے آتی ہیں دیکھو یہ منع آیا ہے یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آنکھ کھولتی ہیں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں حقیقت میں وہ اس مرنے والے کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہوتی ہیں اس موقع پہ بس یہ کام کریں کہ اس کے قریب ہو کر اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں تاکہ یہ آواز سن کر اس کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے اس کو تلقین کہتے ہیں تاہم ہمارے بزرگوں نے دس آمال ایسے لکھے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اسے کلمے پہ موت آتی ہے تو آج وہ دس باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ان نظر سہم من سحام ابلیس کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے مسمومن زہریلہ تیر من ترکہ مخافتی جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا عبدلتہو ایمانہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا یجدو حلاوتہو فی قلب ہی کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا ملانی کاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد واردہ اور یہ لکھا گیا ہے ان حلاوت الایمان کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا جب قلب میں داخل ہوتی ہے لا تخرج منہ ابدا پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لی دیئے کہ اے پروردگار عالم آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گی اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں آپ بری نظر سے تو نہیں ویسے ہی دیکھ رہی ہیں ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے بندہ محسوس کرے یا نہ کرے تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا اس لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلزاز التعات جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے انسان کا عبادت میں نیکی میں جی لگتا ہے عیسارحہ علا جمی شہوات اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے تحمل مشاق فی مرضات اللہ اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضاء پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے تو پہلا عمل تھا بدنظری سے پرحیز یہ بدنظری فیجیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں بات برابر ہی ہے دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے فرمایا مسواک کرنا یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لئے سنت ہے عورتوں کے لئے بھی سنت ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے تین انگلیاں اوپر ہو چھنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں من منافع ہی مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے رزقنا اللہ تعالی بمن نہی وکرمہی حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ احتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو ملک الموت آتے ہیں اور دو کام کرتے ہیں شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں یہ کتنا بڑا انام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا تم اسواک کی بھی پابندی کریں تیسرا ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہم مسلمان ہیں اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں ایمان کی دولت ادا فرمائی اس کی اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ ادا کریں گے تو جو ایمان پر شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا حدیث مبارکہ احمد شریف کی روایت ہے اِنَّا صَدَقَتَا تُتْفِعُ غَضَبَ رَبِّ کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے بجھا دیتا ہے وَتَدْفَعُ مِتَتَسُّعِ اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے ملا علی قاری رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ اَيْتَمْنَوْ اِنْزَالُ الْمَكْرُوْهِ بَالْبَلَائِ فِي الْحَالِ کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے وَتَدْفَعُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ فِي الْمَعَالِ اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں اپنے خامن سے اجازت لیں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ دس ہزار ڈالر نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں آپ نے ایک ڈالر بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا حدیث فاق میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے ایک مُتھی جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت اتا فرما دیں گے پانچوہ اہن اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا قلبی تعلق ہونا ان کی صحبت نصیب ہونا اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو آخم رجال اللہ یشقا جلیسہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں حضرت مفریم شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیہ بہتر از صد سالت آتے بے ریا کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ سو سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے ہیں تو ماننے والی بات تھی مگر انہوں نے تو فرمایا کہ سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے چنانچہ میں نے حضرت آنوی رحمت اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاید لوگ بہت افراد و تفرید کے مرتقب ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے تو حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شیر کو میں پڑھوں جی حضرت پڑھیں تو حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیہ بہتر از لکھ سالت آتے بے ریا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے تو میں نے کہا کہ حضرت سو سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے آپ نے تو الٹا لاکھ سال کی بات کر دی تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ لاکھ سال کی عبادت کر لے کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی میں نے کہا نہیں فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے جتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا بلم باؤر کی مثال ہے تین سو سال اس نے عبادت کی تھی لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا قرآن مجید میں موجود ہے تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کو عبادت کر لے انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں ہم رجال لا يشقا جلیس ہم کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی لاکھ سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے چھتا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو اللہ کے لئے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں زندگی کا ہر کام اللہ کے لئے کریں اللہ کو یاد کریں راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں لو لگا کے بیٹھیں جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں ہمارے مشایخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی کتار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوشش کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی کتار میں کھڑا کر دیں یہ ہرگل نہیں ہو سکتا ساتوہ گناہ سے پرہیز زنا سے پرہیز چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ قرآن مجید کی آیت وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال اچھے گھرانے کی ہو اور خوشی وجہ پوبصورت بھی ہو اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انہی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے اور یہی چیز عورت کے لیے بھی کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے شاید ہی کوئی عورت ہو لڑکی ہو جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے محفت تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بری نظریں دال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مسکراہت کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے آٹھوں عمل عزان کے بعد دعا پڑھنا چنانچہ جب عزان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ موزن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں اور بعد میں پھر عزان کی دعا پڑھیں بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عزان کے بعد یہ دعا پڑھے گا حلت لہو شفاعتی کہ آمد کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ففیہی اشارتن الہ بشارت حسن الخاتمہ اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آمد یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالی اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے دن میں بھی مانگے رات میں بھی اللہم بارک لنا فی الموت و فیما بعد الموت اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے کہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کلمے کی کسرت کریں اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کسرت کرے گی ہر وقت اپنی دبان پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا خاج افرید نتار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوانی میں اتر کی دگان تھی اور میری ہزاروں شیشنیاں ہوتی تھی جن میں اتر پڑا ہوتا تھا ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنے لگے میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے یہ کیسے نکلے گی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھئی میری تو ایسے نکلے گی یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رمال ڈال لیا میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے سیری سکتی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے کے قریب ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے ہم بڑی حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر تو میں نے کونے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے سایہ دار بھی ہے پانی بھی ہے کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا اس نے جا کر وضو کیا نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ یہ جماعت میں شریک ہو جائے کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارہ ہو چکا تھا تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی ہے تو ابودرہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے آخری وقت ان کا قریب آ گیا اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں یہ تو ہمارے استاد ہیں تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمہ پر موت آنے کی بشارت ہے ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی جیسے ہی انہوں نے انفلان انفلان کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کانا آخر و کلامہی لا الہ الا اللہ تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے دسویں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے یہ دعا باقائدگی سے مانگیں ربنا لا تزق قلوبنا بعد اجھہ دیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوخاب کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اگر دل ٹیڑے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پر موت آئے گی یہاں پر حبلنا کا لفظ استعمال ہوا حبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور واقعی فانی عمل کبھی ایسے تو نہیں نہ ہو سکتے کہ اس پر ہمیں بڑی شاہ رہنے والی حضرت اس کو مل سکے اس لئے انکانت الوہاب کہا گیا اس کا عاشقانہ ترجمہ یہی ہے اللہ آپ بڑے داتا ہیں آپ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک دعا مانگو اللہمہ انی اسعالک الجنہ واعود بکا من النار اے اللہ میں جنت آپ سے مانگتی ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں تو یہ دعا بھی آپ مانگتی رہی ہوں گی تو رمضان شریف کے جو تھوڑے سے لمحات واقع ہیں ان میں جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگیں اپنے لیے مغفرت بخشش کی دعا مانگیں اور آخری وقت میں کلمے پہ موت کی دعا مانگیں جس کی کلمے پہ موت آگئی یقیناً اس کی سب پریشانیاں ختم ہو گئیں اللہ رب العزت ہمیں آخری وقت پہ کلمے پہ موت عطا فرما دے یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا یسبح مؤمنہ و یمسی کافرہ لیکن شام سونے کے لیے بستر پہ اگر جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا ہم سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ددباب سے کہیں دھکا نہ دے دیں بہت ڈرنے والی بات ہے دعائیں مانگتی رہیں اور نیک عامال اپنی طرف سے کرتی رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے مگر مانگنے سے یہ عمل بنے گا عامال سے بھروسہ کرنا یہ بہت کچی بات ہے سچی بات تو یہی ہے کہنے والے نے کہا کہ عمل کی اپنے احساس کیا ہے بجد ندامت کے پاس کیا ہے عمل کے اپنے احساس کیا ہے بجد ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نصبت میرا تو بس آسرہ یہی ہے آخری وقت میں اللہ والوں سے نصبت سلامت رہے دین کے ساتھ نصبت سلامت رہے بس ہمارا تو آسرہ یہی ہے اللہ اس کے صدقے آخری وقت میں کلمہ تا فرما دیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین مسترات کی طرف سے پیغام ملا کہ آج کی دعا سے پہلے بہت ساری عورتیں تو بتائے ہونا چاہتی ہیں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے ستی فکی توبہ اور آئندہ نکوکاری کی زندگی کا ارادہ اور خاص طور پر یہ جو نفسانی شیطانی شہوانی تعلقات ہوتے ہیں ان سے ستی توبہ کر لیں آج کی اس محفل میں خاص طور پر ان شیطانی محبتوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیں اگر کسی کی انوالمنٹ کہیں ہے تو آج اللہ کو منالیں اور اس بھری مجلس میں اللہ سے معافی مانگ کر ان گناہوں پر پردے گلوالیں اور آئندہ نکوکاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیں رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرمالیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم پچھلے گناہوں سے ستی توبہ کر رہی ہیں آئندہ نکوکاری پر حیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد یہ کلمات پیچھے پیچھے ستی دل کے ساتھ پٹی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جميع احکامی اکرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہدوا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل زمم واتوب الیه برحمت کا یا ارحم الراحمین اب ایتھوڑی دیر کے لئے ہم مراقبہ کریں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئیے کسی نے میری دنیا میں بنائی ہے قیامت بہربانی فرما کر اس گناہگار کے ساتھ اپنی شفقت کا تعلق نبھائے رکھنا اپنے دامان شفعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان نشفعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان نشفعت نشفعت چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں اپنی یادوں ستاتی کہ ہمیں ستاتی میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں ہوں پر آپ کہوں میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر پر آپ کہوں اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا میں نے مانا رکھنا گناہ گار ہوں پر آپ کہوں اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا اپنے داما نشفات میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا زرعے خاک کو خرشید بنانے والے زرعے خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا زرعے خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں مجھے مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اپنے داما نشفات میں چھپائے رکھنا میرے سرکار مجھے رکھنا 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 مجھے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ دعا کیجئے یہ دعا اسماع الحسنہ کے ساتھ کی جائے گی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں واللہ الاسما الحسن فدعوه بہا اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ دعا کرو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نام اسم آزم کہلاتا ہے جب اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت یقینا دعا کو قبول فرماتے ہیں اب ہمیں تو معلوم نہیں کہ وہ اسم آزم کون سا ہے لیکن جب ہم سارے ہی نام پڑھیں گے تو یقینا اس میں اسم آزم بھی آئے گا تو دعا کی قبول یت اور یقینی ہو جائے گی طریقہ یہ ہوگا کہ یہ آجز پہلے اللہ ہر برعزت کا نام پڑھے گا جیسے الرحمن یا اللہ تو جب یہ آجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ تو آپ اس کو اکم نام سے سنیں گی اور سن لینے کے بعد بچے اس کے بعد آپ خود کہیں گی یا کے ساتھ جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا بچے نے جب کوئی چیز لینی ہوتی ہے امی 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 وہ اس طرح پکارتا ہے کہ ذرا خیال نہیں کرتا کہ خالہ آئی ہے یا پھوپی آئی ہے یا پڑوسن بیٹی ہے امی 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 کا لفظ مچا دیتا ہے اتنا شور کہ اپنی امی کو متوجہ کر لیتا ہے تو ہم بھی آج اللہ 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 اس طرح سے دل سے کہیں کہ اللہ حرب العزت کی رحمت کو متوجہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کے عزقے دوسری عورتیں بھی ہیں بس اپنے میں نے اپنے گناہوں کو بخش ہوا کے اٹھنا ہے بس جب اس نیت کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں گی تو یقینا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں گے دعا مانگ لیجئے سبحان ربی العل الوحاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزید یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الگفار یا اللہ القہار یا اللہ البہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العليم یا اللہ القابد یا اللہ الباسط یا اللہ یا اللہ الخبی fum یا اللہ الحليم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلي یا اللہ الكبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحسیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرکیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ الباعث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القبی یا اللہ المتین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ الحصی یا اللہ المبدي یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الماجد یا اللہ الماجد یا اللہ الاحد یا اللہ الصمد یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ المقدم یا اللہ المؤخر یا اللہ الاول یا اللہ الاخر یا اللہ الظاهر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعال یا اللہ البر یا اللہ التذاب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفو یا اللہ الرعوف یا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ المقتسط یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانع یا اللہ الظار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الهادی یا اللہ اللہ یا اللہ الباقی یا اللہ البارس یا اللہ الرشید یا اللہ السبور یا اللہ 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 اے رب قریب آپ کے بندے اور آپ کی بنیاں آپ کے در پر بھیٹے ہیں آپ کو بکار رہے ہیں سب یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اے رب قریب رحمت کی نظر فرما دیجئے گناہوں کو بخش دیجئے سطاعوں سے درگزر فرما دیجئے میرے مولا فرم کا معاملہ کر دیجئے اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما تراوی قبول فرما اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما اے اللہ ہمیں جہنم کی حق سے بری فرما اپنی پسندیجہ جگہ جنت عطا فرما میرے مولا آپ کے بندے اعتقاف کے لیے دور قریب سے یہاں آگر بیٹھے ہیں اللہ ان پردیسیوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے مولا یہ اتنے مصافر ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں رب قریب بہربانی فرما دیجئے آج بخش دیجئے میرے مولا ہم نہیں جانتے آج آخری دن ہے یا نہیں مگر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین کہی تھی بربار ہو جائے وہ شک جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مقبرت نہ کروائی میرے مولا ہمیں نہیں معلوم مقبرت ہوئی یا نہیں اللہ مقبرت فرما دیجئے اے مولا مقبرت فرما دیجئے اے گریم آقا مقبرت فرما دیجئے اللہ رحمت فرما دیجئے اے اللہ آپ کی یہ بنیاں درس سننے کے لیے دور قریب سے آتی تھی اللہ مہمانوں کے لیے سہریاں بناتی افطاریاں بناتی گھر والوں کو سہری افطاری کرواتی اور اگر کبھی لیٹ ہوتی تو دور سے بھاگی آتی تیز رفتار گاڑیوں پہ آتی کہ کہیں درس میں پیچھے نہ رہ جائے میرے مولا جب اتنا تیز تیز ہی آپ کی رحمت کی طرف آتی تھی آپ مہربانی فرما دیجئے آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کی رحمت کی کتنی طلبگار ہیں کتنی اللہ رحمت کی طلبگار ہیں اللہ یہ ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں میرے مولا اپنے دل کے دکھی یہ کس کے سامنے کھولے آپ اسینوں کے بیٹ جاننے والے ہیں اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ ان مستورات کے اٹھائتوں کو قبول کر لیجئے اللہ ان کو گھر بار کی خوشی عطا کر دیجئے بچوں کی خوشی عطا کر دیجئے خامدوں کی خوشی عطا کر دیجئے اللہ رزقی پریشانیوں کو دور کر دیجئے بیماریوں کو شفاہد میں بدل دیجئے اللہ ہر ممکن اپنی رحمت سے نیکی والی زندگی عطا فرما دیجئے رب کریم پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے میرے مولا ہم بھولے رہے ہم سے بہت خطائیں ہوئی بہت گناہ ہوئے میرے مولا ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہے آپ کے بندوں کے دل دکھاتے رہے آپ کی بندیوں کے دل دکھاتے رہے اب احساس ہوا کہ ہم نے تو لڑائی کر کے قیامت کے دن کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا میرے مولا اگر قیامت کے دن کسی نے گھرے بان پکڑ لیا ہمارا کیا بنے گا میرے مولا مہربانی پرما دیجئے ہمیں بری فرما دیجئے اور حق والوں کو اپنی طرف سے بہترین عجر اور بدل آتا فرما دیجئے میرے مولا آئندہ ہمیں جگڑے فساد سے بچنے کی توفیق آتا فرما دیجئے اس نے اخلاق والی زندگی آتا فرما دیجئے اے اللہ ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ بچھڑے میٹے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا گناہ گار بندے کی توفہ کا انتظار پروردگار کرتے ہیں میرے مولا آپ کے بندے اور بدیاں توفہ کرنے کے لئے حاضر ہیں میرے مولا توفہ قبول کر لیجئے توفہ قبول کر لیجئے رب کریم ہمیں ریا سے بچا دیجئے درنگی سے بچا دیجئے دکھانے سے بچا دیجئے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارا حال اس لٹے ہوئے کافلے کی ماند ہے جس کو ڈاکھوں نے لوٹ لیا ہو اللہ سارے لوگ اس کافلے کے لوگوں پر ترس کھاتے ہیں یہ بچارے اپنی دولت لٹا گئے تھے میرے مولا ہم نے زندگی میں جو نیک عمال کیے اس شیطان بدبخت نے مختلف غیبتوں کے ذریعے ہمارے عمال برباد کر دیئے حسن کے ذریعے عمال برباد کر دیئے میرے مولا ہم لٹے پٹے بندے ہیں رحمت فرما دیجئے کرم کر دیجئے اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری لندگی کا سوال ہے اے اللہ وہ کابر جو کہتے تھے ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کے آت بندے ہوئے ہیں اے اللہ جو یہ کہتے تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے قرآن میں فرمایا اَبَلَا يَتُوبُونَ إِلَّا اللَّهِ وَيَسْتَغْبِرُونَ کہ وہ بھی توبہ کر لیتے استنبار کر لیتے میں توبہ تو ضمول کر لیتا اللہ ہم آپ کے وہ بندے ہیں جو دوائی دیتے ہیں بَلْ يَدَا هُمَا بُسُوْقَ تَعْوَنَ اللہ آپ کے ہاتھ کھلے ہیں اللہ رحمت کا ہاتھ بھیلا دیجئے آج بارے سر پر اللہ رحمت کا ہاتھ رکھ دیجئے رہے مولا میں ارمانی بروا دیجئے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے اے اللہ غیر محرم کے فتنے سے بچا لیجئے مال کے فتنے سے بچا لیجئے اے اللہ دنیا میں حبت جا کے فتنے سے بچا لیجئے حبت دنیا کے فتنے سے بچا لیجئے اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دیجئے اور ہمیں سچے ایمان پر موت اطاع فرمائیے آخری وقت میں کلمے پر موت اطاع فرما دیجئے اللہ جو بے اولادیں ان کو نیک اولاد اطاع فرما جو صاحب اولادیں ان کی اولادوں کو نیک اکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا جو بچیاں گھروں میں جوانے بچے جوانے اللہ ان کی اچھی تربیت فرما ان کو اچھے نیک دیندار قدردان جوڑ ساتھی نصیب فرما اور ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما میرے مولا مہربانیوں کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اے اللہ جن کے قریبی عزیز رشتہ دار کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے اللہ ان کی مقفرت ان جشتہ داروں کی مقفرت فرما اور ان کو اپنے قرب کے علا دراجات عطا فرما اے اللہ جن مستورات نے خطوط لکھے فون کیے پیغام بھیجے مہرم مردوں کے ذریعے سے اے اللہ سب کے دینوں کی نیک مرادیں پوری فرما رب کریم آج کی اس اختتامی مجلس میں ہمیں گناہوں سے پاک فرما ہماری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے اللہ ہمارے لئے رحمتوں کے فیصلے فرما کروردگارِ عالم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی آج جہنم سے بری فرما اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا روزے دار کے لئے چیوٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں ہوا میں پرندے بھی دعائیں کرتے ہیں میرے مولا ہم گناہگار روزے دار بھی تو دعائے کر رہے ہیں اللہ معاف کر دی دیئے میرے مولا معاف کر دی دیئے اس قابل ہم نہیں ہیں آپ سے بڑے بڑے درجے مانگیں مگر یہ تمنا ضرور ہے اللہ قیامت کے دن اپنے گناہگار بخشش کیے ہوئے بندوں کی کتار میں شامل پر مالی دیئے میرے مولا بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی کتار میں شامل پر مالی دیئے رب قریب ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما اے اللہ دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے تینوں حرم کی افادت فرما پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان پریشان ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما پریشان آلو کی پریشانیوں کو دور فرما رب قریب اپنی رحمت کا ہواملہ فرما اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طویلہ تے کی ایک عورت ننگے سر آگئی تھی تو آپ کے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھاپ دیا تھا اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ اس امت کا سر ڈھاپ لیجئے اللہ امت کا سر ڈھاپ لیجئے اللہ ہدایت کی ہوایں عام کر دیجئے اللہ مقبر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ اسلام قبول بالا فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جن مستورات نے خدمت کی مہمانوں کے لیے کھانے بنائے اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے جنت میں دسترخان بنا اور ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرما ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے میرے مالا ان خدمت کرنے والی عورتوں کو اللہ اپنا قربتہ کر دیجئے اپنی مقبول بنیوں میں شامل کر دیجئے ان کی نیک مرادیں پوری کر دیجئے اے اللہ مردوں میں بھی جنہوں نے خدمت کی ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لی دیئے جنہوں نے قرآن مجید سنایا ان کے سنانے کو قبول فرما جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور آج کی اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا قیامت کے دن کی سرخروی کا ذریعہ بنا اور اے اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار اطا فرما میرے مولا ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما اپنے عاشقوں میں شامل فرما اللہ اپنے عشق کا ایک کترہ ہمارے حلق میں الکا فرما شرابِ الفت اللہ ہمارے قلب ہمارے دنوں میں اطا فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا اپنا مستانہ بنا اللہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں سرور والی نمازیں کب نصیب ہوں گی سجدے کب نصیب ہوں گے اے اللہ حضوری والی تلاوتیں کب نصیب ہوں گی اے اللہ ہمیں یہ نعمتیں اطا فرما دی دیئے فتح اطا فرما دی دیئے ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دی دیئے ہمارے من کو اپنی مارفت سے منور فرما دی دیئے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تبلینا انکا انت التواب الرحیم صل اللہ تعالی علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہی و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین وہاں اگرال لے ... موسیقی